اسلام علیکم ایرون مائنیم ہے زافران ساجد امید کرتا ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں کہ آج کے اس ویڈیو لیکچر میں میں آپ سب کا ویلکم کرتا ہوں اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو پائنڈیز کو لائک سبسکرائب اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم ایم ٹی ایچ پائیف دی رو ون کی اسائیمنٹ نمبر ٹو کا سلوشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اس حوالے سے ہم نے ایک پہلے بھی ویڈیو بنائی ہے جس میں ہم نے اسائیمنٹ نمبر ٹو کا پہلا قویسن جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ڈسکس کیا ہے اس ویڈیو کے لنک آج کے ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں آپ کو مل جائے گا آپ اسے یہاں سے اوپن کر کے دیکھ سکتے ہیں اس اسائیمنٹ کے ٹوٹل ٹوئنٹی مارکس ہے اور یہاں پر اس کی ڈیو ڈیٹ بھی منشنڈ ہے اور یہاں پر کچھ بیسک انسٹرکشنز دکھیں ہیں آپ کا انڈی ان کو ایک نظر دیکھ لیں میں سب سے پہلے آپ کو اسائیمنٹ کے جو قویسنز دکھا دیتا ہوں کیونکہ قویسن نمبر ون تو ہم آرہی ڈسکس کر چکے ہیں تو اس واجہ سے ہم قویسن نمبر ٹو کی بات کریں گے قویسن نمبر ٹو is ہمارے پاس ایک 3x4 آرڈر کا مائٹرس سے یہ گیبن ہے اس کی نل سپیس اور کالن سپیس کی بیسز کو ہم نے فائن کرنا ہے یہ ہمارے پاس قویسن نمبر ٹو ہے یہاں پر اس کی سٹیٹنٹ میں نے منشن کی ہوئی ہے سب سے پہلے تو سٹوڈن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کسی بھی مائٹرس کی نل سپیس اور کالن سپیس کیا ہوتی ہے تو پہلے ہم کالن سپیس کی بات کر لیتے ہیں ہمارے پاس یہ ایک مائٹرس اے ہے اس کے چار کالنز ہیں 1,2,3,4 ان چاروں کالنز کے جتنے پوسیبل لینیر کمبینیشن بن سکتے ہیں ان ساروں کو اگٹھا کریں تو جو سپیس بنتی ہے اس کو ہم کالن سپیس اپنے مائٹرس اے بولیں گے اس کے بعد نل سپیس کیا ہوتی ہے ہمارے پاس یہ جو مائٹرس اے ہے یہ کسی ہوموجینیس سسٹم کا کوفیشن مائٹرس ہے اور اس ہوموجینیس سسٹم کو جب ہم سولپ کرتے ہیں اور ہمارے پاس جو ویلیابل یا اننوم کی جو ویلیوز آتی ہیں وہ جب انفائنائٹ میں نہیں ویلیوز آئیں گی یا بے شک فائرائٹ میں نہیں ویلیوز دی آئیں تو اس کیس میں جو سلوشن ہوتا ہے اس ہوموجینیس سسٹم کا جو سلوشن ہوتا ہے وہ اس مائٹرس اے کی نل سپیس کہلاتا ہے اس کے بعد ہم ابھی قسط نمبر ٹو کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ ہم نے قسط نمبر ٹو میں اس مائٹرس اے کی نل سپیس اور کالن سپیس کی بیسز کو فائنڈ کرنا ہے مطلب جو نل سپیس اور کارنم سپیس جو میں نے بھی بتایا ہےと思 lavoro وہ نل سپیس اور کارنم سپیس کچھ سٹ اے آف ویکٹرز ہمchae سے لیں گے نل سپیس کی بات کر لیتے ہیں نل سپیس overs لیں گے اور اگر وہ linearitionally independent ہیں اور ان کو یوز کرتے ہوئے ہم ہوئے نل سپیس کو جنریٹ کر سکتے ہیں تو اس کے مطلب کے جو اس کے مطلب جو سٹ اے ویکٹرز ہیں وہ نلسپیس بیسز. یہی بالی بات جو ہے کارنم سپیس میں بھی ہوتھ کرتی ہے کہ کالم سپیس ہمارے پاس جو میٹرز ایک ہی ہے اس میں سے ہم کوئی سیٹ اف ویکٹرز لیتے ہیں اگر وہ لینیرلی انڈیپینڈنٹ ہے اور اگر ان کی سپیننگ سیٹ سے ہم پوری کالم سپیس اے کو جنریٹ کر سکیں تو اس کیس میں وہ جو سیٹ اف ویکٹرز ہوں گے وہ بسی کلی کالم سپیس اپ ایک ہی بیسز کہلائے جائیں گے ٹھیک ہے اکی سلوشن کی بات کر لیتے ہیں یہاں پر یہ چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہے یہ سارا کچھ میں نے لکھا ہوا ہے ڈیٹیل کے ساتھ آپ اس کو یہاں سے انڈرسٹینڈ کریں اور اسی چیز کو ٹائپ کر کے اپنے پورٹو پر اپلوڈ کر سکتے ہیں اوکے the null space of a is the solution space of the homogeneous system ax is equal to 0 تو ہمارے پاس یہ جو mattress a given تھا میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ جب ہم اس کے null space کی بات کریں گے تو یہ کسی homogeneous system کا coefficient mattress ہوگا اور ہمارے پاس homogeneous system کیوں گے ہمارے پاس یہاں پہ چار columns ہیں تو اس میں چار unknown آئیں گے تو اس covian mattress کو use کرتے ہوئے جب یہاں پر ax is equal to 0 form میں ہم اس covian mattress کو put کریں گے x کی value یہاں پہ x1 x2 x3 x4 put کریں گے اور right side پہ جو 0 vector ہے 0 0 put کریں گے تو ہمارے پاس یہ ان کو multiply کرنے کے بعد یہ اس کی corresponding equations آ جائیں گے ٹھیک ہے اب ان corresponding equations کو آپ نے augmented form میں لکھنا ہے تو ہمارے پاس یہ اس کی augmented form آگی اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس augmented form کو آپ نے echelon form میں لے کے جانا ہے سب سے پہلے اور اس کے بعد پھر reduce echelon form میں لے کے جانا ہے تو reduce echelon form جب fine ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ کا کام ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے تو echelon form ہم کیسے لے کے جاتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہم یہ جو پہلی رو ہے اس کا left والا non zero element جو ہے اس کو چلو ہم one بنا لیتے ہیں one نہ بھی بنائیں تب ہی سہی ہے echelon form میں یہ acceptable ہے لیکن جب ہم reduce echelon form کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ جو left side پہ پہلا non zero element ہے جسے ہم pivot element کہتے ہیں یا leading element کہتے ہیں اس کا one ہونا ضروری ہے تو باید ہوئی یہاں پر میں نے اس کو one بنا لیا ہے one بنانے کے لیے مجھے پہلی جو ہمارے پاس row r1 ہے اس کو مجھے one by minus two سے multiply کرنا پڑے گا یہاں پر میں operation کا sign جو ہے وہ ڈالنا بھول گیا ہوں آگے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ operation کا sign کیا ہوتا ہے تو یہاں پر one over minus two کے باہرے در آپ نے operation کا sign ڈال لیں تو پہلی row کو آپ نے minus one by two سے multiply کرنا ہے تو یہ one minus two one two اور zero آ جائے گا یہاں پر میں نے کاما جس میں سے لگائے ہیں کیونکہ ہمارے پاس یہ right side میں جو mattress ہے نا zero 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 اس کو میں نے یہاں پر coffee and mattress کے ساتھ add کر کے augmented mattress بنایا ہے کاما نہ بھی لگائیں semi column لگائیں یا کام semi column بھی نہ لگائیں تب بھی acceptable ہے اوکے آگے move کرنے ہیں اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ جو میں نے element جس کو one بنایا ہے یہ ہمارا pivot element ہے اس کے نیچے جتنے بھی element سے ان کو ہم نے zero بنا رہا ہے تو یہاں پر میں نے دونوں operation اگھٹے لکھ لیے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ operation کا sign ہے جو آپ نے اوپر ڈال لیا ہے ٹھیک ہے r2 minus 2 r1 یہ r2 پہلے لکھا ہے تو مطلب change r2 بائے گا ٹھیک ہے r2 minus 2 r1 اس formula کے اندر اس row operation کے اندر آپ نے r2 اور r1 کی corresponding values کو پٹ کر رہا ہے تو یہاں پر r2 کی پہلی value 2 ہے 2 minus 2 into 1 مطلب 1 کو 2 سے multiply کریں تو 2 minus 2 0 ہو جائے گا اسی طرح باقیوں کو بھی minus 6 یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں minus 6 اور یہاں پر minus 2 into minus 2 کریں گے تو plus 4 آئے گا تو یہاں پر minus 2 بچ گیا similarly minus 5 minus 3 اور 0 آ گیا اسی طرح سے اس 1 کے نیچے جو minus 3 element ہے اس کو بھی آپ نے 0 بنانا ہے تو یہاں پر operation میں نے اگھٹا دونوں ایک ہی step پہ لگا دیئے R3 plus 3 R1 یہ operation ہے یہاں پر آپ R3 اور R1 کی corresponding values کو اس operation کے اندر put کریں تو ہمارے پاس R3 میں یہ change آ جائے گا 0,2,5,3 0 آ جائے گا ٹھیک ہے آگے موک کرتے ہیں یہ ہمارے پہلا step complete ہو گیا اب ہمارے پاس جو ہماری دوسری row ہے نا یہ ہمارے پاس دوسری row ہے اس دوسری row پاس سب سے left والا non 0 element جو ہمارے پاس وہ minus 2 ہے تو اس minus 2 کو اگر آپ 1 بنانا چاہتے ہیں تو 1 بنالیں ورنہ اسی کو بھی carry کر سکتے ہیں تو میں اس کو 1 بنالیں کے لیے مجھے 1 over minus 2 سے multiply کرنا پڑے گا تو 1 over minus 2 کو پوری R2 سے multiply کریں گے تو 0,1,5 by 2,3 by 2 0 جو آدھائے گا ٹھیک ہے اب اس 1 یہ pivot element ہے step number 2 میں یہ pivot element ہے اس کے نیچے جو element اس کو 0 بنانا ہے تو 2 minus 2 into 1 کریں تو 0 آئے گا تو R3 minus 2 into R2 یہ operation نے use کیا ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو ہمارے پاس pivot element row ہوتی ہے اس operation کے اندر آپ use کر لیں تو زیادہ بہتر ہو گئی اس کو use کرنا ہے کیونکہ کسی اور کو use کریں گے تو پھر آپ کے پاس مسئلہ ہو جائے گا ٹھیک ہے ہمارے پاس step number 2 میں R2 کی element والی row ہے تو اس ویسے operation میں اس کو use کی R3 minus 2 R2 تو یہ پھر اس طرح سے ہمارے پاس R3 کے elements 0 ہوں جائیں گے جب R2 اور R3 کے corresponding elements کو اس operation کے اندر پھوٹ کریں گے یہ ہمارے پاس جو mattress ہے یہ given پھوٹ 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 element یہ 1 پھوٹ element ہے اور 30 row کے ادر کوئی element نہیں ہے تو آپ last پھوٹ element سے start کرنا ہوتا ہے اور اوپر جتنے بھی elements ہیں کو 0 بنانا ہوتا ہے اس 1 کی اوپر minus 2 ہے اس کو 0 بنانا ہے تو change R1 میں آئے گا R1 کو operation میں پہلے لکھنا ہے آپ دیکھ سکتے R1 plus 2 R2 اس operation کو use کریں گے تو 0 بن جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس R1 میں 6 جائے گا اس 1 کے ہمارے پاس element ہے اس کے اوپر کوئی number ہے نہیں تو مطلب یہ given argumented mattress کی reduced echelan form ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں اس کے corresponding equations ہیں وہ 2 بن جاتی ہے اس میں x3 اور x4 میں free variables ہیں تو یہاں پر میں اگلے step میں کیا لکھا no we can write 1 and 2 as x1 کو ایک سائٹ پہ رکھیں 6 x3 اور 5 x4 کو دوسرے سائٹ پہ لے جائیں similarly دوسری equation x2 کو دوسری سائٹ پہ لے جائیں تو ہمارے پاس یہ دو equation آ جائیں اب x1 اور x2 دونوں x3 اور x4 رکھے ہوئے x3 کو x3 کو x4 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 x3 کو x4 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 x1 x2 x1 x1 x2 x3 x4 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 will x2 x4 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 تھا یہ column mattress تھا this is equal to x1 کی value put کریں x2 کی put کریں x3 x3 کی برابر ہے x4 x4 کی برابر ہے اچھا اب یہ جو mattress بنائے نا اس میں سے آپ نے x4 x3 کو کامل لینا ہے تاکہ آپ کو independent vectors مل سکیں پہلے آپ x3 کو کامل لیں دیکھیں پہلی یہاں پہ x3 کا کوئین minus 6 ہے یہاں پہ minus 5 by 2 ہے یہاں پہ 1 ہے یہاں پہ نہیں ہے تو مطلب 0 ہوگا پھر تو اس وقت سے یہ آگیا similarly x4 کو کامل لیں گے تو minus 5 minus 3 by 2 اگر x3 x4 ہے تو اس کا کوئینٹ لکھتے ہیں تو اگر نہ 0 لکھتے ہیں چیک ہے تو اس طرح سے ہمارے پاس اسی step کو میں نے ادھر نیچے لکھ دیا اور یہ x3 کے ساتھ جو لکھا ہوا ہے اور x4 کے ساتھ جو لکھا ہوا ہے اس کو میں نے v1 اور v2 کہہ دیا یہ دو جو ہیں ہمارے پاس یہ linearly independent vectors ہیں اور x3 اور x4 کی 0 کے علاوہ ہم value choose کرتے جائیں گے for non trivial solution تو ہمیں جو ہے نا وہ بہت سارے solution ملتے جائیں گے لیکن ہمارے پاس جو linearly independent وہ یہ دو ہی ہیں v1 اور v2 چیک ہے تو نیچے میں نے کیا لکھا which shows that the vector v1 and v2 span the solution space کیونکہ یہ linearly independent ہے اور ان کو use کرتے ہوئے اور x3 اور x4 کی non zero values کو choose کرتے ہوئے ہم بہت سارا solution بنا سکتے ہیں پوری ایک space بنا سکتے ہیں چیک ہے نا تو اس وجہ سے یہ linearly independent ہے اور یہ solution space کو span بھی کرتے ہیں span کا مطلب ہے کہ پوری solution space کو generate بھی کرتے ہیں x3 اور x4 کی value آپ جویں آپ put کرتے جائیں میں آپ کو لکھا دیتا ہوں یہاں پر آپ x3 اور x4 کی value put کرتے جائیں جیسے سب سے پہلے میں دونوں کی value 1 1 put کرتا ہوں 1 کو اندر multiply کریں ادھر 1 کو اندر multiply کریں دونوں کو ویڈ کریں تو ہمارے پاس x1 x2 x3 x4 کی ایک value آ جائے گی اس طرح سے x3 اور x4 کی value change کرتے جائیں تو آپ کو بہت سارا solution ملتے جائیں گے لیکن ہمارے پاس یہ دو ہمارے پاس یہ ویکٹرز ہیں v1 اور v2 یہ linearly independent ہیں ٹھیک ہے اور یہ پوری solution space کو span بھی کرتے ہیں since they are also linearly independent so v1, v2 ہمارے پاس یہ جو set of vector ہیں دو ویکٹرز جو ہمیں ملے ہیں is a basis for null space of a کیونکہ ہم ان دونوں vectors کو use کرتے ہوئے پوری null space of a کو generate کر سکتے ہیں تو یہ جو دو ویکٹرز ہیں یہ basically basis and null space of a کی hopes ہو کہ آپ کو null space کا idea ہو گیا اب ہم ذرا column space کی بات کرتے ہیں column space کا plan up وہ بہت easy ہے کیونکہ ہمارے پاس جو matrix سا وہ same ہے جس کے ہم نے null space اور column space point کرنی ہے تو ہمارا کام آسان ہو گیا ہے column space کیلئے ہمیں سب سے پہلے mattress کی جو ہے نا جب آپ سے کہا جائے پیپر میں کہ آپ کسی mattress کی column space جو ہے نا وہ column space کی basis فائنٹ کریں تو آپ کیسے فائنٹ کریں گے سب سے پہلے آپ نے اس mattress کو reduce echelon form میں لے جانا ہے یا echelon form میں ہی لے جائے کام شل جائے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو ہمارے پاس وہ echelon form یا reduce echelon form ہوگی اس کے اندر جو pivot columns ہیں ان pivot columns کو آپ نے ہی لادہ کر لے جائے وہ جو pivot columns ہیں basically وہ اس column space کی basis کہلاتے ہیں چیک ہے یہاں پر آپ دیکھ لیتے ہیں میں نے آپ کو سارے ویسے ڈیٹیٹ سے بتا دی ہے now let's find basis bar column of a as the reduce row echelon form of the given augmented mattresses یہ ہمارے پاس وہ reduce row echelon form given augmented mattress کی اور اس کے اندر ہمارے پاس جو یہ آخر والا جو کالم ہے جو کہ right hand side پہ تو انکو شو کر رہے ہیں اس کو اگر ہم ڈیلیٹ کر دیں تو ہمارے پاس یہ پیچھے جو ماترس بنتا ہے یہ کوفیان ماترس ہے اور اس کی ریڈیوزشنل فارم آپ کو مل جائے گی so it is obvious to write the reduced row echelon form of the کوفیان ماترس as مطلب last one لے کالم کو آپ نے ڈیلیٹ کر دیں تو یہ ہمارے پاس بچ چاہے گا اب اس کے اندر آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سے پیوٹ کالم ہیں مطلب ایسے کالم جس میں پیوٹ ایلیمنٹ ہوتے ہیں اس کو ہم پیوٹ کالم کہتے ہیں ہمارے پاس یہ پہلا one ہے اس کے ریچے zero ہم نے بنایا تھا تو یہ one پیوٹ ایلیمنٹ تھا تو یہ پہلا کالم پیوٹ کالم ہے دوسرا ہمارے پاس یہ جو one ہے اس کو بھی ہم نے دیکھے یہ بھی ہمارے پاس کے نیچے بھی ہم نے ایلیمنٹ کو zero بنایا تھا تو یہ بھی ہمارے پاس پیوٹ ایلیمنٹ ہے تو مطلب یہ پیوٹ کالم ہو گیا تو باقی تو ہمارے پاس کوئی کی پیوٹ کالم نہیں ہے چونکہ اس نے پیوٹ element نہیں ہے تو پہلے دو کالمز میں وہ پیوٹ کالمز ہیں تو یہاں پر نیچے میں نے تھیورم کی سٹیٹمنٹ لکھی ہے یہ آپ کے ہینڈاؤٹس میں ہے تب پیوٹ کالمز آف ای میٹرس اے فارم آبیسز پاردن کالم آف اے کالمز بیس آف اے یہ جو سی او ایل آف اے لکھایا ہے یہ بسیقلی کالمز بیس آف اے اس کو ریڈ کرتے ہیں یہ اس کی notation ہے تو الے فیورم کیا کہتا ہے کہ کسی میٹرس اے جو ہمارے پاس پیوٹ کالمز ہوتے ہیں وہ اس میٹرس اے کی جو کالمز بیس ہوتے ہیں اس کی بیسز بناتے ہیں تو پی وٹ کالمز آف اے میٹرس اے فارم آبیسز پار کالمز بیس اکتی ہے سو اے بم سٹیرک اب ہمارے پاس سٹیرک کو ڈجی ہمارے پاس یہ سٹیرک ہے جس کم نے ہمارے پاس جو کوفیسن میٹرس کی điو تشل و超 نصف اس کے اندر پہلے دو columns ہیں وہ basically ان دونوں کے اندر pivot element ہیں وہ دونوں pivot columns ہیں یہاں میں نے لکھ دیا یہ والا اور یہ والا r pivot columns so s is equal to s ہمارے پاس ایک set ہے جس میں دونوں ویکٹر کو میں نے لکھ دیا ہے r linearly independent and hence basis for column of a چیک ہے تو یہ basically columns بیسہ to a کی basis ہے اس طرح سے ہم نے question number 2 جو ہے assignment number 2 کا اس کو ہم نے discuss کیا ہے books ہو کہ آپ کو mth 501 کی جو assignment number 2 کا solution میں نے آپ لوگوں کے ساتھ share کیا ہے اس کے دونوں questions آپ کو understand ہو گئے ہیں آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے description box میں mth 501 کے جو lectures کی series ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گی میں نے کوشش کی ہے کہ وہ detail کے ساتھ چیزوں کو سمجھ رہو میرے lectures کی جو length ہے وہ کافی جو نہ وہ زیادہ ہے مطلب گھنٹے کا lecture ہے یا سوہ گھنٹے کا lecture ہے لیکن میں نے each and every aspect جو ہے وہ اس میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ share کیا ہے اگر آپ لوگوں کو یہ content پسند ہے تو فائنڈ اس ویڈیو کو like کریں میرے چینل کو subscribe کریں اور سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں thank you so much for watching my video شیئر کریں